بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکم ازبان ساجد گندل آج دو اکتوبر ہے سال دو ہزار بیس تین عام ایشوز پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مریم نواز کی گرفتاری کے خطرے کے پیش نظر جاتی عمرہ میں حال چل ہے ہنگامی طور پر لیگی کارکنان کو طلب کر لیا گیا ہے فضل الرمان کی جو جنرل باجوا سے ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے عبدالغفور حیدری نے جھوٹ وہ لے جو بے نکاب ہو گیا ہے شیری مزاری کے اسطیفے کا مطالبہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر سب سے زیادہ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجوہات پر بھی بات کریں گے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں شیری مزاری کے اسطیفے کے مطالبے پر معاملہ اس طرح ہوا کہ علی زفر ہیں جو گلوکار ہیں اداکار ہیں انہوں نے ایک سائبر جو ونگ ہے ایف آئی اے کا اس کے اندر اپلیکیشن دی کہ مجھے حیرات میٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ لوگ میرے حوالے سے میری فیملی کے حوالے سے کچھ تصاویر اور فیک نیوز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے میری جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اب اس حوالے سے وہ کاربائی کر رہے تھے جو مشا شفی جس کے ساتھ اس کا تنازہ تھا اور اس کے نو کچھ اور دوست تھے جن کے خلاف سائبر ونگ کاربائی کر رہا تھا اور سارے پروف ان کے ہاتھ میں آگئے تھے تو اب ایک جو ٹویٹ ہے وہ کیا یہ آصف علی اسسٹنٹ ڈریکٹر ہے ایف آئی اے سائبر ونگ کے جو کہ بڑے زبردست ہیں نیک نام افیسر ہیں ٹویٹر پر لوگوں کو بڑا شعور دیتے ہیں سائبر لاز کے حوالے سے اور لوگ بڑے ان سے جڑے ہوئے ہیں اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جو بندہ فیک نیوز دیتا ہے کسی کے حوالے سے جو کسی کی کریڈیبلٹی کو خراب کریں یعنی بزنامی کا باعث بنیں تو اس کو سائبر لاکھ کے تیت تین سال تک سزا دس لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اس کو ری ٹویٹ کیا غلوکار اداکار جو علی زفر ہیں انہوں نے تو وہ ان کا بن گیا جرم دو دن کے بعد یہ معتل ہو گیا معتل ہونے کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور علی زفر نے ری ٹویٹ کیا تو ایمان مزاری جو شیری مزاری کی بیٹی تھی انہوں نے اس حوالے سے اس پر ریپلائی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے یہ تو علی زفر کا اپنا ونگ بن گیا اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو یہ اس کے دو دن بعد اس کا معتل ہونا لوگوں کا ذرائق کے حوالے سے کہنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے شیری مزاری ہے اور شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اصل جو ہے یہ کام کرنے اور کروانے والی ہے اب یہ جو ایمان مزاری ہے زہر ہے ان کا پینتیس آنٹیوں کے ٹولے سے تعلق ہے میرا جسم میرا مرضی جو پاکستان کے اندر فہاشی اور یانی بے ہیائی کو پھیلانا چاہتی ہے نظریہ پاکستان دین اسلام کی اور افواج پاکستان کو گالیاں نکالنا یہ ان کا عام وطیرہ ہے پی ٹی ایم کی یہ ورکرز ہیں اور اگر نون لیگ بھی گالیاں دے گی فوج کو نواز شریف بھی نکال لیں گے تو یہ اس کی ساتھ ہوں گی تو اب پی ٹی ای کا ورکر ہمیشہ جو ہے وہ شیری مزاری کو بڑے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ خاتون بجائے اس کے کہ حکومت کے لیے نیک نامی کا سبب بنے یہ عمران خان کی حکومت کے لیے بوجھ ہے اس لیے اس کو استیفات دینا چاہیے بہرحال ابھی تک شیری مزاری کا موقفی طوالے سے نہیں آیا ممکن ہے کوئی اور وجہ اگر ہٹانے کی ہو تو اس کو بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اب معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ مریم نواز کی جو گرفتاری ہے اس سے پہلے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فضل الرحمان اور جو چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جب عرباجوا کی ملاقات ہوئی پچھلے دنوں عبدالغفور حیدری نے اس حوالے سے بیان دیا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نواز شریف کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ نے درمیان میں نہیں آنا اب یہ جو ہے نواز شریف اپنی دلیل کے طور پر ہر جگہ کوڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو عبدالغفور حیدری نے کیسے بیان دیا اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹیٹمنٹ آئی وہ جس سے شوکت عزیز صدیقی کی اس مردی سے بینچ بنوائے جاتے ہیں اور یہ کہا گیا کہ شوکت عزیز صدیقی کو اس بینچ میں نہیں رکھنا چونکہ نواز شریف اور مریم نواز کو ہم نے جیل سے باہر نہیں آنے دیا اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اب یہاں پر آج عسکری ذرائع نے بتایا ہے اور ذرائع کا مطلب یہی ہے کہ افیشل ان کا ورجن ہے اور وہ یہ کہ یہ جو عبدالغفور حیدری نے سٹیٹمنٹ دیا ہے بالکل جھوٹی دیا ہے اور اگر ہمار ضرورت پڑی تو ہم تمام تفصیلات لا کر ان کے موہ پر ماریں گے چونکہ مذہب کا نام دینے والے اگر اس طرح سرعام لوگوں کو غلط بیانی کریں گے جھوٹ بولیں گے تو اس سے لوگوں کا اعتماد بھی خراب ہوگا اور یہ مناسب بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات جو تھی وہ بنیادی طور پر اس ایجنڈے پر تھی چونکہ فضل الرمان صاحب بعد نہیں آ رہے تھے وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف درنا دے رہے تھے اور اطلاعات اس طرح تھی کہ کوئی گھڑ بڑھ ہو سکتی ہے اور اسلام آباد کا شہر اقترار کے اندر کافی عرصے کے بعد امن و امان قائم ہوئے اور ملک کے اندر ویسے بھی امن و امان ہے تو اس کو خراب کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے تھے اس لیے فضل الرمان کو ہم نے بلایا ملاقات ہوئی لیکن اس کے اندر جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کسی قسم کی شرارت واضی نہ کریں امن و امان کو خراب نہ کریں آپ کو کچھ بھی یہاں سے ملنے والا نہیں ہے لیکن فضل الرمان درنا ملتوی انہوں نے نہیں کیا لیکن ان کو وعدے کیا گیا کہ کسی بھی قسم کا انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ کسی بھی سیاسی معاملے پر اسکری ذرائع کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں ہوئی فضل الرمان کے ساتھ اور یہ جو عبدالغفور حیدری نے جس طرح کی بات کی ہے یہ جھوٹ بولا ہے اور عمام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ایک نیوز جنسی نے زبردست خبر جو ہے وہ بریک کی ہے اور اس حوالے سے آپ دیکھنے کے کس طرح یہ پراپوگیٹ کرتے ہیں اور سارا احسان جو ہے وہ نواز شریف کا لاتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ پر بڑی میربانے کی ہے اب دوسری طرف مریم نواز جو ہے اس کے لیے بڑے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں ایک تو نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ اس کی وجہ سے ان پر فبندی لگ گئی آپ وہ یوٹیوبر بن گئے ہماری طرح وہ بھی یوٹیوب پر بات کیا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہنگامی طور پر جاتی عمرہ کے اندر آپ نے کارکونوں کو بلایا گیا نون لی کیوں اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر کیمپ لگا ہے مریم نواز کو کسی ٹائم بھی سولہ ایم پی او کے تحرے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آپ نے پہلے بھی کارکونوں نے بڑی قربانیاں دی نئے بافس پر جب حملہ کیا حلہ بولا تو اس کے بعد جو ہے آپ کی کارکونوں نے اور زیادہ متاثر ہو گئی ہے اور اب جو ہے وہ مسلسل جاتی عمرہ میں بریانی کی دیگیں پکا کریں گی تاکہ کسی ٹائم بھی پولیس آ کر ہم نے آمہ کا مسئلہ بنا کر مریم نواز کو گرفتار نہ کر لے اس گرفتاری کو بچانے کے لیے اب جاتی عمرہ جہاں پر رہش ہے شریف پیملی کی اگرچہ اس کی ساری دیواریں گورمٹ کا پیسہ لگا ہوا ہے کروڑوں روپی لگا کر تقریباً ستر کروڑ اس جاتی عمرہ پر لگایا گیا چونکہ وزیراعظم ہاؤس کا کیمپ آفز ڈکلیر کر کے اپنی جو قومی خدانے سے پیسے لگائے گئے اور پھر بعد میں کہتے ہیں ایک دھیلے کی ہم نے کرپشن نہیں کی تو وہی بات ہے جو کسی نے کہا تھا کہ یہ سامنے جو کوٹھی نظر آ رہی ہے بلندی پہ اپنی یہ اترا رہی ہے ذرا اس کے گملے کے پھولوں کو سنگو اس میں خونے غریباں کی بو آ رہی ہے تو بات وہی ہے کہ قومی خدانے سے ٹیکس پیر کا پیسہ لگا کر ان دیواروں کو لگایا گیا اب وہاں پر نون لی کے کارکنان جو ہے ان کی ڈیوٹیا لگا دی گئی ہیں کہ آپ نے یہاں اکٹھے ہونا ہے بیٹھنا ہے بریانی کا بندوبست ہوگا تاکہ اگر پولیس وغیرہ گرفتار کرتی ہے ام نیامہ کا مسئلہ بنا کر تو ہم نے برپور اس حوالے سے مضاہمت کر لی ہے اب اس مضاہمت کو روکنے کا یہ جو ہے ایک طریقہ کار نکالا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو ہے اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر نواز شریف آل ریڈی لندن سے بیٹھ کر مفرور مجرم نواز شریف قیادت کر رہے ہیں اس کے بعد ایسے نکال اور جس طرح پورا انہوں نے لسٹ بیان کی پھر کہا کہ ایک ایک کیٹیگری ہے پھر بی کیٹیگری ہے لیکن جب جعوید آچمی نے کہا ہستے مسکراتے ہوئے کہ میرا نام آپ نے نہیں لیا کہ مجھے بھی گرفتار کر لیں گے تو کسی کو جنت ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں تو انہوں نے مسکرات دیا تھا مریم بھی بھی دیں کہ آپ تو ویسے ہی آپ لوٹے بن چکے ہیں تو لوٹوں کی ہمارے نزدیک جو ہے ہمیشہ ویلیو تو ہوتی ہے لیکن اب ہم آپ کو ویلیو نہیں دیں گے تو وہ پھر وہی جو کھسیانی بلی والا آخری بڑھاپے کے اندر جو عزت ات شخص نے کمائی ہے آپ خود اندادہ کر سکتے ہیں تو اب یہ ایک جو کوشش کی جاری ہے کہ یہ شو کروایا جائے کہ کسی طریقے سے کہ مریم نواز کو گرفتار نہیں کیا جائے گا حالانکہ میں اس چیز کا حامی ہوں اس کے زمانت منسوخ کروانے چاہیے اور بازابطہ طور پر جس طرح کے بیانیوں کہ وہ لے کر چل رہے ہیں ان کو بالکل ڈیل اور ڈھیل نہیں ملنے چاہیے اور نواز شریف کی وفاداری کے اندر جس طرح حامد میر میدان میں آیا ہے یہ میں کسی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اب سارے لوگ جن جنوں نے کھایا ہے وہ کس طرح آپ نے آپ کو حلال کرتا آپ کو محسوس دیں ہوں گے یہ بھی ہم ضرور بات کریں گے لیکن یہ تین بڑی عام جو خبریں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھیں اپنے بزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ